اسلام علیکم دوستو میرا رامہ وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ڈیوی دوستو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر کرائم نہ ہوتا ہو ویسے تو کریمنلز ہر جگہ پر ہی پائے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار عام لوگ بھی ایسے جرم کرتے ہیں جنہیں سن کر کسی کی بھی روح کام جائے گی ویلات کس وڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے ڈار کیسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن ازمہ دوستو میڈ ازمہ کیس پاکستان کے سب سے ڈار چپٹرز میں سے ایک ہے ازمہ ایک بہت غریب فینلی سے تعلق رکھنے والی سولہ سالہ بچی تھی اس کے والد ایک سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر دیتے لیکن گھر کے اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ازمہ کو ایک امیر گھرانے میں ملازمہ کے طور پر رکھوا دیا اس گھر کی مالکن کا نام ماروخ تھا جو کہ ایک بینکر تھی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام آئی ماں تھا جب ازمہ نے اس گھر میں کام کرنا شروع کیا تو وہ اپرل 2018 کا مہینہ تھا ان ماں بیٹی نے ازمہ کو پرمنٹ میڈ کی طور پر رکھ لیا جبکہ اس کی سیلری صرف 4000 روپے مہینہ تھی خیر جب ان لوگوں نے ازمہ کو گھر پر نوکری دی تو نہ تو اسے اپنے ماں باپ سے ملنے کی پرمیشن تھی اور نہ ہی وہ گھر سے باہر جا سکتی تھی آٹھ مہینے تک ازمہ نے اس گھر میں ملازمہ کی طور پر کام کیا اور جب مہینہ ختم ہونے کو آتا تو اس کی والدین دروازے پر ہی تنخواہ لینے کے لیے آ جاتے تھے ازمہ کے والدین کئی بار مالکن ماروخ سے اپنی بیٹی کے ملنے کی خواہی ظاہر کرتے لیکن یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بھانا کر کے ٹال دیتی تھی 19 جنوری 2019 کو ماروخ جو کہ ازمہ کی مالکہ تھی صبح کے وقت پولیس ٹیشن پہنچ گئی اور اس کا کہنا تھا کہ اس کی میڈ جس کا نام ازمہ ہے وہ ان کی گھر سے زیورات اور نکت چوری کر کے بھاگ گئی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس عورت نے ازمہ کے والد کو بھی کال کر کے پولیس ٹیشن بولوا لیا جب پولیس نے ماروخ سے ساری وردات سنی تو ازمہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور اس بچی کے گھر والوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھنے لگے لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ جس بچی کو چور کا لکب دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے ابھی پولیس ازمہ کی تلاش کری رہی تھی کہ انہیں کسی نے اطلاع دی کہ لاہور کے ایک گنتے نالے میں بوری کے اندر بن ایک بچی کی لاش ملی ہے پولیس جب اس جگہ گئی اور بوری سے لاش نکال کر دیکھا تو وہ ڈیڈ بوڈی ازمہ کی تھی لیکن اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ ازمہ کو پہچان پانا بھی مشکل تھا پہلے تو سب کو لگ رہا تھا کہ یہ بچی چوری کر کے بھاگی ہوگی اور راستے میں کسی نے اسے اقواہ کر کے اس کا سارا سمان لے لیا اور اسے قتل کر دیا لیکن جب تحقیق کی گئی تو معاملہ اس سے اُلڑ تھا پولیس جب ماروخ کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے گئی تو انہیں واشروم کے دروازے اور فرش پر خون کے دھبے نظر آئے جب ماروخ سے پوچھا گیا تو اس نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا لیکن جب ان کے موبائل فونس کو چیک کیا گیا تو اس دن کی فوٹیج مل گئی جس دن ماروخ ازمہ کی خلاف ریبورٹ لکھوانے آئی تھی اس فوٹیج میں ایک معصوم بچی بہت بری حالت میں بیٹی ہوئی تھی اور اسے کھانا گھلایا جا رہا تھا اس بچی کا پورا چہرہ نیل کے نشانوں سے بھرا ہوا تھا آنکھ زخموں کی وجہ سے پوری طرح سوچ گئی تھی اور اسے دیکھر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے مہینوں سے کسی نے کھانا ہی نہیں دیا پہلے تو اس کی شکل پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی لیکن جب غور کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ بیچاری ازمہ ہے اصل میں اس بیرہم عورت اور اس کی بیٹی نے ازمہ کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور یہ پچھلے آٹھ مہینوں سے اس پر مسلسل ظلم کر رہے تھے ازمہ کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ یہ زندہ لاش بن کر رہ چکی تھی جب انویسٹیکیشن کی گئی تو پتا چلا کہ یہ مالونہ اور اس کی بیٹی ہی ازمہ کی مڈرر ہیں اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن ازمہ نے شدید بھوک کی وجہ سے ماروک کی بیٹی کی پلیٹ سے سالن کا ایک لکمہ لے لیا اس فیرون عورت سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور اس نے سٹیل کا برتن اٹھایا اور ازمہ کے سر پر دے مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا تو یہ اسے پھر سے مارنا شروع ہو گئی اس نے ازمہ کو نہ صرف الیکٹرک شاک دیے بلکہ اس کے چہرے اور سینے پر چھوڑیاں سے وار کیا جس سے اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی کئی گھنٹوں تک یہ منافق عورت ازمہ پر ظلم کر دی رہی اور جب اسے لگا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی ظلم کر دیا ہے تو اس نے اس معصوم بچی کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور واشروم میں سونے کے لیے بھیج دیا ازمہ کے سر پر چوٹ اتنی گہری لگی تھی کہ مسلسل انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو گئی اور اسی وجہ سے ازمہ کی واشروم کے اندر ہی ڈیتھ ہو گئی جب اس ویشی عورت نے دیکھا کہ ازمہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس نے فون کر کے اپنی بیٹی آئیمہ اور نند کو بھی بلایا اور رات کی اندھیرے میں ازمہ کی لاش گاڑی میں ڈال کر گندے نالے میں بھینک دی جب یہ اپنے کالے کرتود پر پردہ ڈال چکی تھی تو اس مظلوم بچی کو چور کہہ کر اس پر کیس فائل کر دیا کہ یہ چوری کر کے بھاگ گئی ہے ماروکی پڑوسن کے مطابق یہ لوگ ازمہ کو واشروم میں سلاتے تھے اور بہت زیادہ ظلم کرتے تھے خیر ان تینوں عورتوں کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان لوگوں نے اپنا جرم بھی کنفیس کر لیا بارحال یہ وہ افسوسناک قصہ ہے جس سے ہم سب چاہ کر بھی نہیں بولا سکتے نرگس دوستو یہ کہانی مردان کے رہنے والی نرگس اور اس کے بچوں کے ساتھ ہونے والی دردناک ظلم کی ہے نرگس ایک بہت بڑی زمیندار کی بیٹی تھی جو کہ مردان کے ایک گاؤں میں رہتے تھے نرگس اپنے گاؤں کے ایک بس ڈرائیور کو پسند کرتی تھی جس کا نام اعتشام تھا اور یہ دونوں ایک دوسری سے شادی کرنا چاہتے تھے دوسر ساتھ میں جب اعتشام نے نرگس کے گھر رشتہ بیچا تو اس کے گھر والوں نے صاف منع کر دیا لیکن نرگس نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر اعتشام سے شادی کر لی کچھ عرصے تک نرگس کے گھر والے اسے ناراض رہے لیکن پھر ان کی آپس میں صلاح ہو گئی اور نرگس کا اپنے والدین کی گھر آنا جانا شروع ہو گیا اس طرح نرگس کی شادی کو پانچ سال گزر گئے اور اس عرصے میں ان کی دو بچے بھی پیدا ہوئے دوسر بارہ میں جب نرگس کا بیٹا چار سال اور بیٹی ایک سال کی تھی تو ایک دن اچانک نرگس کو اس کے گھر سے فون آیا کہ اس کی ماں کی طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی ہے اس کے گھر والوں نے نرگس کو فوراً اپنے گاؤں آنے کے لیے کہا لیکن اس بیچاری کو پتا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہونے والا ہے اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا سامان پیک کیا اور اعتشام سے کہا کہ وہ اسے اپنے گاؤں والی گاڑی پر بٹھا دے تاکہ اپنی ماں کے پاس جا سکے اعتشام جو کہ نرگس کے گھر والوں کے ارادوں سے بلکل بے خبر تھا فوراً اپنی بیوی کو اڈی پر چھوڑنے کے لیے چلا گیا نرگس جب اپنی ماں کے گھر پر پہنچی تو وہاں کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے اعتشام یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ نرگس اپنی بیمار ماں کی خدمت میں مصروف ہوگی اس لیے واپس نہیں آ رہی جب کچھ دن گزر گئے تو ان کے کسی جاننے والے نے اعتشام کو بتا دیا کہ نرگس کے گھر والوں نے اس کی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا ہے اعتشام نے جب یہ بات سنی تو وہ شوق ہو گیا اور نرگس کے گھر پر پہنچ گیا اور اپنے بیوی بچوں کا سوال کیا لیکن انہوں نے یہ بات ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ نرگس یہاں پر آئی بھی تھی یہ سیدھا پولیس ٹیشن چلا گیا اور وہاں جا کر اپنے بیوی بچوں کی گمشدگی اور سسرال والوں کی خراف ریپورٹ دھج کروا دی پولیس جو کہ پہلے سے ہی نرگس کے گھر والوں سے ملی ہوئی تھی انہوں نے نہ صرف اعتشام بلکہ اس کے دو بھائیوں کو بھی اریسٹ کر لیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پولیس والوں نے اس کے بھائیوں پر تشدد کیا کہ وہ اس کے خلاف گواہی دیں کہ اعتشام نے ہی اپنے بیوی بچوں کو قتل کیا ہے اصل میں یہ سب نرگس کے بھائی اور اس کے والد کروا رہے تھے ہوا کچھ یوں تھا کہ نرگس کا اپنی پسند کی شادی کرنا انہیں حضم نہیں ہو رہا تھا یہ لوگ اپنی بہن بیٹے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے جب انہوں نے نرگس کو جھوٹی کال کی اور گاؤں بلوایا تو اسی دن انہوں نے نرگس اور اس کے بچوں کو بے رہمی سے قتل کر دیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان ظالموں نے قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو کھیتوں میں پھینک دیا تاکہ انہیں جانور کھا جائیں اعتشام کو بتایا گیا کہ ان درندوں نے اس کی بیوی کو زبا کر دیا ہے اور اس کے بچوں کو کلھاڑیوں سے قتل کیا ہے ایون کسی نے ان کی نماز جناسہ تک نہیں پڑھائی بلکہ انہیں ایسے ہی دفنا دیا گیا نرگس کے والد اور بھائیوں نے غیرت کے نام پر نہ صرف اپنی بہن بلکہ اس کے دو معصوم بچوں کو بھی موت کے گھاڑ اتار دیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو اس بات کا ذرہ بھی پشتاوہ نہیں تھا اینیوی کچھ عرصے بعد یہ کیس چلتا رہا اور احتشام کورٹ سے تو بے قصور ہو کر بری ہو گیا لیکن اسے آج بھی اپنی بیوی بچوں کی موت کا یقین نہیں آتا اس سے بھی بھیانک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنا گنونہ جرم کرنے کے باوجود بھی ان قاتلوں کو آج تک سزا نہیں ملی اس سے زیادہ بے رہمی اور بھلا کیا ہو سکتی ہے نور مقدم دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نیوز میں نور مقدم کا نام سنا ہوگا یہ ایک ستائیس سالہ لڑکی تھی جو فارمر پاکستانی سفیر شوکت مقدوم کی بیٹی تھی یہ فیملی اسلام آباد میں رہتی تھی اور کافی لبرل تھی نور کی ایک لڑکے سے دوستی تھی جس کا نام زاہر جعفر تھا زاہر پاکستان کی بہت بڑے بزنس مین زاکر جعفر کا بیٹا تھا جو نہ صرف آیاش پرست بلکہ اندہائی بگڑا ہوا تھا زاہر اور نور کی دوستی صرف ان دونوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ ان کی فیملیز کے بھی آپس میں بہت بھی اچھے تعلقات تھے آہستہ آہستہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی اور ریلیشن میں آگئے لیکن نور اکثر ظاہر کی بری آتوں سے فیڈ اپ ہو کر اس سے الادہ ہونے کی بات کرتی ظاہر کیونکہ نشہ بھی کرتا تھا اس لئے نور ہمیشہ اسے بے ظاہر رہتی آخر کارن دونوں کا بریک اپ ہو گیا 18 جولائی 2021 کو ظاہر نے نور کو فون کیا اور بتایا کہ وہ کل کی فلائٹ سے لنڈن جا رہا ہے اور آخری دفعہ اس سے ملنا چاہتا ہے جس پر نور اس سے ملنے کیلئے راضی ہو گئی اس لئے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے جا رہی ہے اور ظاہر سے ملنے اس کے گھر پر آ گئی گھر میں ظاہر اور دو سیکیورٹی گارڈز کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا کیونکہ ظاہر کے پیرنٹس کچھ دنوں کے لیے لاہور کام کی سلسلے میں گئے ہوئے تھے خیر ان دونوں نے گھر پر پورا دن سپینڈ کیا اور گارڈز کے مطابق ان کے درمیان سب کچھ نارمل تھا لیکن اگلی شام کو اچانک گارڈز کو نور کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا سٹارٹ ہو گئیں اب یہ لوگ اوپر جانے ہی والے تھے کہ اچانک نور ظاہر کی کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی اور ٹیرس سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گئی یہ گھر سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ظاہر نے گارڈز کو آرڈر دیا کہ وہ اسے جانے نہ دیں خیر گارڈز نے اسے پکڑ لیا اور ظاہر آیا اور اسے گھسیڑتا ہوا دوبارہ اپنے کمرے میں لے گیا یہ سب کچھ ظاہر کے گھر میں لگے سسٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا جب یہ دونوں اندر چلے گئے تو گارڈز نے ظاہر کے والد کو کال کر کے ساری بات بتائی لیکن انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا اور یہ کہتے ہوئے کہ دیکھتے ہیں انہوں نے فون بند کر دیا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں سن کر کسی کی بھی روح کام جائے گی جب یہ کٹیا انسان نور کو کمرے میں لے گیا تو اس نے نور کے ساتھ زیادتی کی اور اس پر چاکو سے وار کر دیا گارڈز کے مطابق نور کے چیخنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی لیکن انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی ظاہر نے نور کے سر پر چاکو مارا جس سے وہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئی اس کے بعد وہ اسے گلہ دبا کر مارنے کی کوشش کرنے لگا نور جو سر پر چوٹ لگنے سے پہلے ہی آدھی مر چکی تھی دم گڑنے سے اس بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی لیکن اس جلاد کو پھر بھی سکون نہیں آیا اس نے دوبارہ سے وہی چاکو اٹھایا اور اس مسکین کا سر دھڑ سے الگ کر دیا ادھر سیکیورٹی گارڈز نے محلے والوں کے ساتھ مل کر پولیس کو کال کی لیکن جب تک پولیس آئی یہ شیطان نور کا مڈر کر چکا تھا پولیس نے اسے رنگی ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے نور کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کیوں کی تو اس نے بتایا کہ وہ نور سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن نور نے اسے منع کر دیا اس کے علاوہ اس بغیرت انسان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نور کا کسی کے ساتھ افیر چل رہا تھا اور اسے اس بات کا پتا چل گیا تھا اس لئے اس نے پلاننگ کے تحت نور کو اپنے گھر بلایا اور پہلے اس نے نور کو شادی کے لیے راضے کیا لیکن جب وہ نہیں مانی تو اس نے اس کا مڈر کر دیا اتنی بے رہمی سے مڈر کرنے کے بعد اس کا کہنا تھا کہ نور ایسے ہی موت ڈیزارف کرتی تھی خیر یہ کیس اتنا بھیانک تھا کہ جج نے ناصر ظاہر کو پھانسی کی سزا سنا دی بلکہ ان دو گارڈز کو بھی دس دس سال کی سزا سنائی گئی کیونکہ انہوں نے اس شیطان کو یہ سب کرنے دیا تھا اینیوے جو بھی ہو یہ کیس واقعی میں ٹیریفائنگ تھا